ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل فیشن والدی اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مران اشرب کی بیوی کرن اشرب کی خوبصورت تصویر اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ ان کی آخر طلاق کی کیا وجہ بنی ساری ریٹیل اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کین تک زور دیکھئے گا وزید بتاتے چلیں تو کرن اشرب بہت زیادہ خوبصورت ساتھ ساتھ ڈائیوورس ہنے کے بعد انہوں نے فاش قسم کی اور نیوٹ قسم کے کپڑے پینڈنا شروع کر دی اس پہ کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا مران اشرب کو دیکھا جائے تو وہ بہت خوبصورت ادھاکار ہیں انہوں نے بہت سارے ڈرامات میں کام کیا ہے ان کا مشہور ڈراماتہ رکھ سے بسمیل جنہوں نے سارا خان کے ساتھ خوبصورت ایکٹنگ کر کے اپنا نام منوایا اور انڈسٹری میں ان کا نام بہت زیادہ فیماس ہے دیکھا جائے تو جب سے ڈائیوورس ہوئی تو اکیرن اشرب نے ہمیشہ ہی مارڈلنگ کرنا شروع کر دی اور منظر عام پر آ دیکھا جائے تو مختلف کمنٹ میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت غلط کیا اپنے ساتھ مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے تھی تو میں نے دوسری مرضی سے اب تک زندگی گزار تھی کیوں نہ میں نے الاغ ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی مرضی کی لائف جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی ان کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن انہوں نے بیٹے کی پروانز کی بغیر ڈائیوورس کا فیصلہ کر لیا دیسہ کہ آپ دیکھ رہی ہوں گے ہے کہ کھرن اشرب اب ہمیں ڈانس کرتی وہی نظر آتی ہے اور مختلف تاصاویر اور ویڈیو شیئر کرتی وہی نظر آتی ہے دیکھا جائے تو آپ سے گھر این پر دیکھ رہی ہوں گے کھرن اشرب ڈانس کرتی وہی نظر آتی ہے امران اشرف بھی ڈائیورس ہونے کے بعد مختلف جگہوں پہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہوں نے بھی کوئی خاص ذکر نہیں کیا اپنی بیوی کا وہ بھی لگتا ہے خوش ہیں امران اشرف سے جب پوچھا گیا ان کی اطلاق کی کیا وجہ بنی تو امران اشرف نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی اوزانا چاہتی تھی اور جو جیسی وہ زندگی اوزانا چاہتی تھی وہ میں اسے اجازت نہیں دیتا تھا اس بنا پر انہوں نے امران اشرف کا فیصلہ کر لیا اور اشرف طلاق ہونے کے بعد کیران اشرف کا فیشن ہی بڑھ گیا اور مختلف قسم کی ریسنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ کا کیلہ بیٹا ہے اور اپنی طلاق لے لی اچھا نہیں کیا امران اشرف اتنی اچھے شہر تھے تو کیران اشرف نے کہا میں اپنی مرضی سے زندگی اوزانا چاہتی تھی اس لئے میں نے طلاق لے لی اور میں علم دلیل آپ خوش ہوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کیران اشرف اب اپنی بیسٹر کے ساتھ خوبصورت ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں لگتا ہے ان کی اپنی بیسٹر سے کافی اٹیسمنٹ ہے اور اب انہوں نے بیٹے کی تصاویر بھی شیئر نہیں کی کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کہاں آ گیا دیکھا جاتی امران اشرف اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی نظر آتے ہیں ویڈیو پسندی لائک رہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ کرنا مات بولیں